رامٹیک تحصیل کے عدیق تگاؤں میں پرانی فصلوں کے بچے ہوئے اوشیشوں کو جلا کر کھیت کو ساف کرنے کے لیے آگ لگائی گئی اس آگ میں کئی اکڑ جانوروں کا چارہ جل کر خاک ہو گیا جس میں بڑے پیمانے پر نقصان ورشہ روتو آنے سے پہلے کھیت میں بچے ہوئے پرانی فصلوں کے اوشیشوں کو جمع کر جلایا جاتا ہے جس سے دوسری فصل لینے کے لیے زمین کی جتائی کی کام کیے جاتے ہیں اور بارش کے آتے ہی نئی فصل کے بیچ جمین میں بوئی جاتے ہیں یہاں کاریر رامٹیک تحصیل کے سبی گاؤں میں بڑی تیزی سے کیا جا رہا ہے یہاں ہر کوئی کسان اپنے اپنے کھیت میں پرانے فصلوں کے بچے ہوئے اوشیشوں کو جلا کر کھیت ساف کرنے کے لیے آگ لگاتا ہے پرنتو ہوا کے چلتے تیزی سے آگ آپے سے باہر ہو جاتی ہے اور ادھر ادھر فیلنے لگتی ہے اس آگ میں کسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے چارے کا بھی نقصان ہوا ہے اس آگ سے صرف جانوروں کو چارہ ہی نہیں پلکہ کھیت میں ستیت پیڑوں پر پشو پکشیوں کے گھوسلے میں بچے انڈے ایوام ونسپتی بھی جل کر راک ہو گئی ہے بی سین نیوز کے لیے رام ٹیک سے یوراج نوکر کر کے ریپورٹ